بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز سلمہ امید ہے کہ آپ خرید سے ہوں گے میرا نام سہرش ناز ہے میں ڈوینل پبلک سکول اینڈ کالیج ساہیوال میں اوٹو کی معلمہ ہوں جماعت ہفتوں آج ہم تذکیر و تانیز اور متشابع الفاظ کے بارے میں پڑھیں گے سب سے پہلے ہم آج کے تدریسی مقاصد پر ایک نظر ڈالتے ہیں نمبر ایک زخیرہ الفاظ میں اضافہ ہو سکے نمبر دو زبانوں بیعہ میں بہتری لا سکے نمبر تین متشابع الفاظ کی پہچان اور معنی سے اگاہ ہو سکے مذکر مونس مذکر وہ اسم ہے جو نر کے لیے بولا جاتا ہے جیسے لڑکا مرد مامو وغیرہ مونس وہ اسم ہے جو مادہ کے لیے بولا جاتا ہے جیسے لڑکی عورت ممانی وغیرہ آئیے اب ہم نردے بانے اوٹو کے صفحہ نمبر ستائیس پہ دیئے گئے مونس کے مذکر پڑھتے ہیں مصنفہ مصنف ادھاکارہ ادھاکار بیوی شوہر بہو بیٹا رانی راجہ شہزادی شہزادہ ساز سسر خادمہ خادم والدہ والد ملکہ بادشاہ عورت مرد بھابی بھائی اب ہم جزد بے کی طرح بڑھتے ہیں درد الفاظ میں سے ہم مذکر اور مونس کی پہچان کریں گے اس کے بعد ہم مذکر کو مذکر کے کالم میں لکھیں گے اور مونس کو مونس کے کالم میں لکھیں گے سب سے پہلا لفظ ہے حاجی حاجی مذکر ہے دوسرا لفظ ہے چوہیا چوہیا مونس ہے اگلا لفظ ہے ہتھنی ہتھنی مونس ہے اس کے بعد لفظ ہے گلہری گلہری مونس ہے اگلا لفظ ہے لہارن لوہارن مونس ہے اگلا لفظ ہے سالہ سالہ مذکر ہے اگلا لفظ ہے سنار سنار مذکر ہے اسے اگلا لفظ ہے پڑوسی پڑوسی بھی مذکر ہے عزیز طلبہ آپ نے اسی طرح بقیہ الفاظ میں سے مذکر اور مونس کی پہچان کر کے ان کو مذکر کے کالم میں اور مونس سے کالم میں لکھنا ہے مدشابی الفاظ ہماری اردو زبان میں بہت سے ایسے الفاظ ہیں جن کی ظاہری شکل و صورت اور آواز میں مشابہت ہے مگر وہ اراب، انگا اور معنی میں مختلف ہوتے ہیں ایسے الفاظ متشابی الفاظ کہلاتے ہیں مثلاً صدا، ہمیشہ، صدا، آواز، حامی، مددکار، حامی، اقرار، فیل، کام، فیل، ناکامیاب، نا مراد تجنیز الفاظ دو لفظوں کا اراب اور انلا کا ایک جیسا ہونا مگر معانی مختلف ہونا تجنیز کہلاتا ہے جیسے مانگ، ضرورت، خواہش، مانگ، سر کے بالوں کے بیچ کی لکیر دیا، چراغ، دیب، دیا، دیا ہوا ارز، گزارش، ارز، کپڑے کی چوڑائی اب ہم تجنیز اور متشابی الفاظ پر فرق جانتے ہیں تجنیز اور متشابی الفاظ پر یہ فرق ہے کہ تجنیز میں الفاظ، اراب اور املا میں مکمل طور پر ایک جیسے ہوتے ہیں جیسے کان، نمکی کان اور کان جسم کا حصہ جبکہ متشابی الفاظ میں اراب اور املا کا فرق پایا جاتا ہے جیسے حل، سوال حل کرنا اور حل، کسان کا کھیت میں حل چلانا متشابی الفاظ کے مہانی شرع، کھول کر کہنا، شرع، سیدھا راستہ گلہ، جنڈ، ریور، غلہ، اناج اصر، تاثیر، اصر، نماز کا نام، دن کا اخیر حصہ سہرہ، ریگستان، سہرہ، پھولوں یا موٹیوں کی لڑیاں عزیز الفاظ، اب ہم متشابی الفاظ کی مش کریں گے جو آپ کے نردے بھانے اردو کے صفحہ نمبر چھالیس پر لی گئے ہیں نمبر ایک ہے، بیڑوں کا ڈیش کھیت میں چر رہا تھا آج گل ڈیش بہت مہنگا ہے گلہ، ریور یا جنڈ غلہ، اناج پہلی خالی جگہ میں گا والا گلہ آئے گا اور دوسری والی خالی جگہ میں غین والا گلہ آئے گا نمبر دو انکم ٹیکس کی ڈیش مجھے معلوم نہیں ہر مسلمان کو ڈیش پر چلنا چاہیے ہمارے سامنے دیئے گئے میں ہیں دو الفاظ شرع اور شرع جو ہے والا شرع ہے اس کا معنی ہوتا ہے تفسیر اور جو آئین والا شرع ہے اس کا معنی ہوتا ہے سیدھا اراستہ پہلی خالی جگہ میں آئے گا ہے والا شرع اور دوسری والی خالی جگہ میں آئے گا آئین والا شرع پانی کے دو گونٹ کی اہمیت ڈیش بھی بھٹک جانے والے سے پوچھے دلہی نے گلاب کے پھولوں کا ڈیش پہن رکھا ہے سامنے دو لفظ دیئے گئے ہیں پہلا ہے سہرہ اور دوسرا ہے سہرہ سہرہ جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے موٹیوں یا پھولوں کی لڑیاں اور سواد والا سہرہ کا معنی ہوتا ہے ریگستان اس لئے پہلے والی خالی جگہ میں آئے گا سواد والا سہرہ اور دوسرے والی خالی جگہ میں آئے گا سین والا سہرہ اب ہم اگلے کی طرح پڑھتے ہیں نمبر چار پہ ہے اس پر کسی بات کا ڈیش نہیں ہوتا وہ ڈیش کے وقت قرآن پڑھتی ہے سامنے جو جواب دیئے گئے ہیں وہ ہے اثر اور اثر اثر کا معنی ہوتا ہے تاثیر اور دوسرا اثر جو ہے وہ ہے دن کا اخر حصہ پہلے والی خالی جگہ میں آئے گا علی والا اثر اثر اور دوسرے والی خالی جگہ میں آئے گا آئین والا اثر نمبر پانچ پہ ہے وہ اپنی جماعت کا ڈیش لڑکا ہے ابو نے دکان والے کا حساب ڈیش کر دیا پہلے والے کینچی والے کاف والے بے باگ کا معنی ہوتا ہے نمٹانا یا چکانا اور کتاب والے کاف کا بے باگ کا ہوتا ہے معنی بہادر یا نڈر اس لیے پہلی جگہ میں کتاب والے کاف والے بے باگ آئے گا اور دوسری خالی جگہ میں کینچی والے کاف والے بے باگ آئے گا تفیزے کا یعنی آقی گھر کا کام عزیز طلبہ آپ نے نرد بنی عدو کے صفحہ نمبر ستائیس پر دیئے گئے مذکر منز اور صفحہ نمبر چھالیس اور سنتالیس پر دیئے گئے متشابہ الفاظ کی مشکنی ہے اور زبانی یاد کرنا ہے اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے سب کا اقتدام ہوتا ہے امید ہے کہ آپ کو آج کے سب کی سمجھ آ گئی ہوگی اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی